اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی صاحب کو دعوتِ خطاب دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ دعا شیر ان کے نظر کرتے ہیں حیاء نئی ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے تیری زندگی رہے بے دا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں آجاب تمام کا شکر گزاروں جنہوں نے مجھے جو عزت بخشی ہے اور آج سب لوگ یہاں جمع ہوئے اور خاص طور سے بز میں اتحاد جدہ کی صدر احمد الدین عبیسی صاحب جن کا خاندان ہمیشہ عوامی خدمت سے جڑا رہا ہوں ان کے تمام افراد خاندان عوام کی خدمت کرتے رہے اور وہ بھی یہاں پر جدہ کے لوگوں میں اتحاد کی بات اور ان میں ان کے مسائل پر ہمیشہ نمائندگی کرتے ہیں اور ہمارے سید محمود علی صاحب جو بز میں اتحاد جدہ کی سرپرستے عالی ہے اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے میرے تمام کئی تنظیموں کے صدور کا جن کا میں فردن فردن شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ تمام کو حضرات کو جو آج آنے پر میں آپ تمام کا بھی شکر گزاروں یقین ہمارے لئے بڑی فخر کی بات ہے خوشی کی بات ہے اللہ تعالی نے آج ستہ ان سال کے بعد کیونکہ آندرہ پردیش تو تھوزن سر نائنٹ فس نومبر نائنٹین سپس سکس کا دن ہمارے یقین ایک بدنما دن تھا ہے بدنما داق تھا کہ ہمارے زبد دستی فضلیلی کمیشن کے ریپورٹ کے خلاف آندرہ میں ملایا گیا تھا اس وقت فضلیلی کمیشن اپنی ریپورٹ میں بتا چکے تھے کہ تلنگانے کے لوگ بڑے بھولے پالے تھے مگر آندرہ کے لوگ کسی طرح بھی نہروساق کو سمجھا بجھا کر اس تلنگانہ اسٹیٹ کو آندرہ میں ملایا گیا اس کے تین تکڑے کر کر یقین سارے ہندوستان میں آزادی فارٹی سیون میں ہی نظام اسٹیٹ میں سترہ سپٹمبر نائنٹین فارٹی ایٹ کو جو پولیس سیکشن کا دن ہوا وہ بھی ہمارے لئے ایک بڑا بدنصیب دن تھا یقین ہر جگہ ڈیموکریسی آئی دنیا میں آتی رہی یہاں پر بھی آئی اس دن کا جو واقعہ ہوا اس سے پہلے چار سو سال تک یہاں مسلمان حکمران تھے اور بڑی پیار و محبت سے رہا کرتے تھے ایک گنگا جمنا تحضیب تھی فارٹی ایٹ سے فٹی سکھ تک تلنگانہ اسٹیٹ تھی جس میں نظام سرکار کو راج فرمک بنایا گیا تھا اسٹیٹ میں اگر کس کے پاس سب سے زیادہ اقتدار ہوتا تو وہ گورنر ہے اور نظام سرکار کو گورنر بنایا گیا تھا ہماری اسٹیٹ چل رہی تھی یقین ہماری مسلمانوں کی حکومت تھا تو ہم سے ہاتھ سے چلی گئی تھی مار اس کے بہت بھی حضر آباد اسٹیٹ چل رہی تھی مار ففٹی سکھ کے دن ملانے کے بعد ہمارے سال بہت بڑی نائسہ بھی ہماری اپنی سرکاری زبان اردو تھی کئی ایک مائدے نظام سرکار اس وقت کرنا چاہتے تھے مار حالات کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکے سب سے پہلے ففٹی ایٹ میں ہمیں اردو کمپلسری لگائی گئی اردو کمپلسری لگانے سے بہت سے مسلمان تلگو کمپلسری لگانے پر بہت سے مسلمان جو اردو میں تعلیم حاصل کیے تھے ہزاروں کی تعداد میں ملازمہ سے محروم ہونا پڑا ففٹی نائن میں تیننٹسی ایک لگایا گیا مسلمان بڑے نواب اور جاگیردار تھے ہزاروں اکر زمین کے مالک تھے مگر تیننٹسی ایک سے ہوا یہ کہ جس کے پاس پانچ ہزار اکر زمین تھی ساٹھ سیسے زمین کاشکاروں کو دینی پڑی سیدھا سیدھا دو ہزار ہو گئی اس کے بعد سیلنگ لگایا گیا سیلنگ لگانے پر اسے پچاس اکر زمین دی گئی اور باقی کی زمین حکومت ضد کر دی اسی طرح بہت سے مسلمانوں کی زمین ہم سے کیچی گئی یہی خانون تلنگانے میں تھا ہماری خانون آنڈرہ میں نہیں تھا سیڈی میں نواغ اور جاگردار بڑے بڑے محلات محلات میں رہتے تھے مہا ایک ہزار گز کی سیلنگ لگائی گئی جس سے مسلمان تمام اپنی اپنی جائداتوں سے محروب ہیں ہر شعبہ حیات میں تلنگانے میں اگر سب سے زیادہ نائنصافی وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے تلنگانہ تحریک چلتی رہی سکسی نائن کی تحریک میں ہمارے مدرک حضرات جانتے ہیں بہت بڑا وائلنس ہوا اور تقریباً تین سو ستر نوجوان پولیس کی گولیوں میں شہید ہوئے سیونٹی ٹو میں الیکشن ہوا چودہ میں سے گیارہ ایم پی تلنگانہ پرچا پارٹی کے تحریک جیتے مگر اس کے باوجود بھی اندرہ گاندی نے تلنگانہ حمل نہیں دیا بہت دمانہ چلتا رہا نائنصافی کا سلسط چلتا رہا ٹو تھوزن ون میں کیسی آر صاحب تلنگانہ راستہ سمیتی کے بنیان دالے وہ تنکہ ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ہمارا تلنگانہ ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہمیں سیلف ریسپیٹ چاہیے ہمارے اسٹیٹ میں ہماری حکومت چاہیے یہ تحریک کافی زوروں پر چلتی رہی اور بہت پورا مند تحریکے سے چلتی رہی کئی بار کئی نشب و فراز سے گدرے کئی بار کئی ٹی آرس کے ایمیلوں کو خریدا گیا اور کئی بار ہم نے کانگریس سے 2004 میں علائز کیا تھا اس علائز میں سونیا میڈم سے ہم سے وائدہ کیا تھا کہ اگر ہم اسٹیٹ اور سنٹر میں جیت جائیں گے آپ کا تلنگانہ آپ کو لوٹا دیں گے مگر اس کے باوجود بھی ہمارا تلنگانہ ہمیں لوٹایا نہیں گیا آخرگار 2009 میں کیسی آر صاحب نے مرن برد بیٹھا اور مستسل بارہ دن تک بیٹھے نو دس دن کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ کیسی آر کومہ میں جا سکتے ہیں پیرلسس ہو سکتا ہے برین ہیمریز ہو سکتا ہے یا کچھ جان بھی جا سکتی ہے انہیں برد توڑ دیا جائے مارک کیسی آر صاحب سے جب برد توڑنے کی بات کی گئی تو انہوں نے ایک ہی بات کہا مجھے میرا تلنگانہ چاہیے مجھے میری جان نہیں چاہیے یقینا یہ ایک مہاتمہ لیڈر تھا تلنگانہ تحریک کے وقت ہم نے بھی بہت سے لوگوں سے کہا تلنگانہ بنے گا تو مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا مگر آندرہ لابی جوتی ایک غیر ضروری کا پروپونڈا کرتی رہی کہ تلنگانہ بنے گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا ہم نہیں جی حتیٰ کہ ہمیشہ تلنگانہ بننے میں رکاوٹ کرتے رہے اور خاص طرح سے کھرن کمارڈی تو بہت بڑھ چڑھ کے مخالفت کرتے رہے ہمارے لوگوں کو دلوں میں ایک بات کا شک پیدا کر دیا گیا تھا کہ تلنگانہ بنے گا تو ہمیں کھانے نہیں ملے گا ہمیں پالی نہیں ملے گا ہمیں بزیادات برپا ہو جائیں گے ہندو مسلم میں جو اتحاد ہے وہ اتحاد نہیں رہے گا کیونکہ بہت سا میڈیا آندرہ والوں کے زیرے کنٹرول تھا وہ اس تحریک سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے یا اس تحریک سے اسے تحریک کو کمزور کرنے کے لیے بہت سے غلط حربیں استعمال کرتے رہے مہر خیر اللہ کا فضل ہوا کہ تلنگانہ ہمیں دو جن کو حاصل ہوا اور اس سے پہلے تلنگانے کا اعلان ہوا اللہ کا اعلان ہمیں دو جنگانے کا اعلان ہمیں دو جنگانہ